عمران خان استیفہ دے اور گھر جائیں سابق صدر عاصف علی زرداری کا وزیر آزم کمشورہ پوچھا کہ عمران خان نے کیسے کہا ملک مستحقم ہو گیا کیا لوگوں کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں میرے دور میں تو سب کی تنخواہیں بڑھتی تھی میں نے ان چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے یہ میں اللہ سے اللہ کو کہہ کے آئے تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے ایک موقع دے جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا جتنا مرضی شور مچے ہیں اسیمبلیوں میں سابق صدر عاصف علی زرداری نے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ وجڑ کی منظوری کا انحصار اکتر منگل پر ہے وہ کدھر بیٹھتے ہیں عمران خان کچھ بھی کہتے رہتے ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ وہ خود کو گولی مار لیں گے سیاست میں نہیں جائیں گے پھر کہا خود کوشی کرلوں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا عمران خان اگر میرا مشورہ مانے تو استیفہ دے دیں اور کھر جائیں انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان 1947 سے کمیشن نہیں بنانا چاہتے تو 20 سال کا تو بنائیں پرانی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتے تو مشرف دور سے شروع کریں سابق صدر کی گفتگو کے بعد نیب ٹیم انہیں واپس نیب ہیڈکوارٹرز کی جانب لے کر روانا ہو گئی موسیقی